شیخ کا موضوع ہے اتباع سنت میں کسی بھی طرح کی کوئی تمہید یہاں نہیں باندھوں گا بلکہ چند اشار اتباع سنت کے اس موضوع سے متعلق ارض کر کے شیخ کا مختصر سے تعرف کر کے سیدھے ان کو آپ کے روبرو کر دوں گا محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کی قسمت میں جنت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کی قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو فضیلت الشیخ مولانا جلال قسمی حفظہ اللہ کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے اور میں زیادہ دیر تک آپ کے اور ان کے خطاب کی بیچ میں حائل ہو کے آپ کی نارضگی کا باعث نہیں بننا چاہتا ہوں لیکن چونکہ شیخ ہمارے اس دیار میں پہلی مرتبہ تشریف فرما ہوئے ہیں اس لئے میں ان کا بہت مختصر سا تعرف کر دیتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا جلال قسمی حفظہ اللہ حافظ ہے اور آپ نے حفظ صرف اور صرف چھ مہینوں میں پورا کیا ہے سبحان اللہ یہ بڑی قدر و منزلت ہے یہ ردبہ بلند ملا جس کو مل گیا حرمدہی کے واسطے دارالحسن کہا صرف چھ مہینوں میں آپ نے حفظ کلام پاک کیا ہے اور آپ کی تعلیم دارالعلوم دیوبن سے ہے آپ دارالعلوم دیوبن سے انیس سو پنچسٹی میں فراغت کیے ہیں اسی لئے آپ اپنے نام کے ساتھ قسمی لگاتے ہیں شیخ گلبرگا کی مسجد میں کئی سالوں سے دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے تھے لیکن پھر حال وہ مالکہوں کے سرزمین میں دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں شیخ کے تعلق سے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ شیخ علم حدیث کے ماہر ہے اور شیخ کا حافظہ بھی الحمدللہ بہت تیز ہے تقریری میدان کے علاوہ شیخ تحریری میدان میں بھی بہت آگے ہے شیخ کی چھے کتابیں گوگل پر موجود ہیں جلال الدین ڈاٹ کام جلال الدین کاسمی ڈاٹ کام نام سے یہ گوگل کے اوپر میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک کتاب ہے احسن الجدال یہ ایک کتاب آئی تھی جس کا نام تھا راہے اعتدال اس کے اندر کچھ شکوک و شباہت پیش کی گئے تھے شیخ نے اس کا بڑا موثر اور مدلل جواب پیش کیا ہے اور مخالفین کے مو بند کیے ہیں میں بلا کسی تمہید کے اب شیخ کو مدعو کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ شیخ کی تقریریں جو گوگل کے اوپر موجود ہیں اسے ڈاؤنلوڈ کر کے ضرور سنیں خصوصاً فلسفہ علم علم غیب اور تقدیر کے مسئلے پر میں سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ اس صدی کی سب سے بہترین تقریریں ہیں الحمدللہ بہت زبردست تقریریں ہیں مسئلہ تقدیر میں جس کو بھی تضبزب ہو وہ شیخ کا یہ بیان ضرور سنیں مسئلہ تقدیر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا بأنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي ومحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حضرات علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچے پردنشین ماں اور بہنوں خطبہ بسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں ترجمہ یہ ہے کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے یہاں دو باتیں پابلے اور ہیں ایک تو سب سے پہلے ایمان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے ورنہ اپنے ایمان پر آدمی نظر سانی کریں تقاضہ کیا ہے ایمان کا بعد میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے پتہ یہ چلا ہے کہ بلایا جائے دعوت دی جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف تیسری کسی بھی چیز کی طرف دعوت نہ دی جائے یہ ایمان کا تقاضہ کہ دعوت دی جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا آج کیا مطلب ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب ہے قرآن کی طرف دعوت دینا اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کا مطلب احادیث شریفہ کی طرف دعوت دینا گویا مومن کے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو صرف قرآن اور حدیث کی دعوت دے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہی کیوں نہ ہو دین کے نام پر اس کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی اور اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو اپنے ایمان پر وہ نظر سانی کرے کہ کہیں میرا ایمان خطرے میں تو نہیں ہے ڈینجر زون میں تو نہیں ہے اور تیسری بات یہ کہیں گے کہ کوئی بھی تنازع کوئی بھی نزا کوئی بھی جھگڑا مسائل میں اختلاف کے وقت فیضلہ صرف اور صرف کتاب سنت کی طرف لے جائے آجائے لیا حکم بینہم تاکہ لوگوں کے درمیان اللہ اور اس کے رسول فیصل بنے اس کا مطلب تمام مسائل کا حل ہم کتاب سنت میں ڈھونڈا ہے لیا حکم بینہم یہ تیسری بات پالوں گا اور پھر پہلی بات کی تکمیل کہ جب مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن و حدیث کی طرف بھلایا جائے تو ان کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ان یقولو سبینہ ان نمہ وہ فید حسر ہے کہ وہ ایک ہی بات بولیں دوسری نہیں ورنہ ان نمہ کا جو مفاد ہے حسر کا وہ باطل ہو جائے گا ایک ہی بات بولیں دوسری نہیں کیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اگر ایسا کر لیں تو نتیجہ مفلرون کامیاب یہ اطاعت اس کے خلاف کرنا سننا اس کان سے سننا اس کان سے نکال دینا یہ کن کا طریق ہے آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من الذین حادو یحرفون الكلمہ موابعہ و یقولون سمعنا واصنہ یہ تو یہودیوں کا طریق ہے جو باتوں کو کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں بدل دیتے ہیں تحریف کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور انکار کیا گویا اے مومنوں تمہارا طریق دین کے معاملے میں یہودیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا تو ان کا خلاف کرتے ہوئے تمہیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی سننا اور اطاعت کرنا ان دونوں کے درمیان کوئی وقفہ کوئی جہز اور کوئی اور چیز نہیں ہے ہم نے سنا اور اطاعت تھی اس کا مظہر اگر دیکھنا ہو تو یہ حدیث دیکھیں حدیث حدیث اس کا وانجابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسو فسمع ذالک ابن مسعود فجلس على باب المحجد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی یا عبداللہ ابن مسعود رواہو ابو دعوت فی کتاب الصلاح حضرت امام ابو دعوت حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاحات کے اندر رابع حضرت جابر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ قالوا رأینا کالقیتنا علیکم فالقینا نعالنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرئیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قذر وقال اذا جاء احدكم المسجد فلینظر فین رآفین حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک کو اسے ہی کتاب الطہارہ کے اندر لائے اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو سعید خدری ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھا جائے گا یہ مسئلہ معلوم ہوا ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے مسجد میں کالینے وغیرہ بچھی رہتی ہے اب آپ ایسے ہی جوتے پہن کر کے گھرستے چلے جائے تو ذرا یہ مناسب نہیں ہے ہاں اگر مسجد کا فرش وغیرہ ایسا ہو جب آپ کچھ بچھا اچھا نہ ہو تو آپ جوتے پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابے کرام کی اکثریت جوتے پہن کر کے اچتدہ کر رہی ہے اچانک نماز ہی میں آپ نے اپنے دونوں جوتے اتارے اور بائیں سائیڈ مرک دیا فَوَوَوَعُمَا عَيْسَارِهِ بائیں سائیڈ مرک دیا پیچھے صحابے کرام نے دیکھا تو سبوں نے اپنے جوتے اتار لیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی اور اب پلٹے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام سلام پھیرے تو مقتدیوں کی طرف مڑ جائے یہ دوسرا مسئلہ مالک ہوا لوگ سلام پھیرنے کے بعد امام کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کعبے کی طرف مو کر کے بیٹھا ہوا ہے یہاں فَوَمَّا قَدَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی تو آپ صحابے کرام کی طرف پلٹے جیسا کہ آپ کے عادت مبارکہ یہ تھی کہ سلام کے بعد آپ پلٹ جائے گا آپ نے دیکھا کہ سبوں نے جوتے اتار کر کے وہاں سائٹ میں رکھے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا مَا حَمَلَيْكُمْ عَلَىِٰيْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ارے بھئی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں کتنا پیارا جواب ہے دیکھئے قَالُوا رَقَيْنَاكَ أَلْقَيْتَنَا عَلَيْكُ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھے ہم نے جوتے اتارتے کیا نہیں کیوں نہیں یہ ہے سمینا واتانا دیکھنا اطاق کرنا سننا اور اطاق کرنا نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی وجہ کیا بتائی کہ بھئی میں نے اپنے جوتے جو اتارے ہیں اس کی ایک وجہ تھی وجہ کیا تھی کہ جبرائیل نے اِنَّ جِبرائیلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَانِي نماز ہی کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے فَأَخْبَرَنِي مجھے یہ بتلایا اَنَّ فِيهِمَا قَدَرًا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر کندگی لگی ہوئی ہے عقیدہ کا مسلمہ علوہ کہ نبی کو غیب تعلق نہیں ہوتا ورنہ آپ جوتے پہن کر کے نماز پڑھانے کے لئے کیوں کھڑے ہوتے نبی کو غیب تعلق نہیں ہوتا اور نبی کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا کی جبرائیلِ اَمِن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے دے یہ عقیدہ کا مسئلہ بتائے گا اور عمل کا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہو سوچ آف کرنا بھول گیا ہو اور اچانک رنگ ٹون بجنے لگے تو بجنے نہ دے بلکہ اسے جیب سے نکال کر کے سوچ آف کر کے رکھ لے دیکھنے نہ لگے کہ کسی نوز رنگ کیا ہوا سوچ آف کرے اس لیے کہ جتنی ضرورت اتنی اجازہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتہ اتارا ہوگا پھر دوسرا دونوں کو اتارنے کے بعد بہنے سائٹ پر رکھا ہوگا اتنی دیر میں آپ موبائل نکال کر کے سوچ آف کر کے رکھ سکتے ہیں یہ عمل کا مسئلہ معلوم ہوا اتنی حرکت سے اتنے عمل سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی اگر آپ ہاتھ باندے ہوئے ہیں اور رنگ ٹون بجنے لگا تو دونوں ہاتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ یوں نکال کر کے سوچ آف کر کے یوں رکھ سکتے ہیں نیت توڑنے سے یا اس طریقے سے ہاتھ چھوڑنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نماز کی حالت میں بتایا کہ ان دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ایک مسئلہ معلوم ہوا عمل کا کہ اگر جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئے ہیں تو نماز نہیں ہوتی مسئلہ متفرع کیا جا سکتا ہے کہ اگر کپڑے کے اندر گندگی لگی ہوئے تو نماز نہیں ہوتی اَنَّ فِيْهِمَا قَوْدَرًا دونوں کے اندر گندگی لگی ہوئے ہیں لہذا میں نے وہ جوتے ہوتار دی اس کے بعد آپ نے ایک اصول کلیہ بتایا وہ قول اِذَا جَا یہ اصول کلی بتایا جا رہا ہے اِذَا جَا اَعَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلِيَنْ دُ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فَلِيَنْزُرُ تو چیک کر لے کیا چیک کر لے اپنے جوتے ہو فَإِنْ رَعَافِدْا عَلَيْهِ قَدْرًا اَوْعَدًا اگر جوتوں کے اندر گندگی لگی دیکھے یا کوئی تکلیف کی چیز تو اسے دھل ڈالے دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چاہے تو پوچھ ڈالے جوتا پوچھنے سے بھی ساف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر آدمی چھوٹا استنجا یا بڑا استنجا کرے تو ڈھیلے سے ساف کرنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے اگر پانی سے نہ دھولے تب بھی وہ پاک ہو گیا یہ ہے اور اِذَا جَا آہَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلِيَنْدُرُ جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئیے اس نے کھلیا بتایا جا رہا ہے تو اپنے جوتوں کو چیک کر لے اگر ان کے اندر گندگی لگی ہو جو کہ تکلیف دے چیز ہو وَلِيُسَلِّفِهِمَا رَگَرْدِ کے بعد جوتا جو بھی پاک ہو گیا یا رب اس کا نماز پڑھ سکتا استقلال یہ کرنا تھا اس حدیث رسول سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتیں اتارے صحابے کرام نے سوالات نہیں پوچھے کیوں اتارے کیسے اتارے کیا وجہ تھی سمینہ واطانہ جیسا کرتے دیکھا نبی کو اسی طریقے سے کر لیا نبی نے پوچھا تم نے اپنے جوتیں کیوں اتارے بڑا پیارا جواب یہ ہے سمینہ واطانہ اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو جوتیں اتارتے دیکھا ہم نے جوتیں اتار دیا اور ہمارے اوپر سے صرف تسلیم ہے سرندر بوجانا ہے مال لینا ہے دلیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ باپ امام بخاری باپ باتتے ہیں کتاب توہید کے اندر اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس باپ کو وہ کتاب توہید کے اندر باتتے ہیں کہا باپ ہے باب قول اللہ تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت وقال الظهری من اللہ الرسالت وعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعلينا التسلیم قال اللہ تعالی لیا علمہ ان قد ابلغو رسالت ربیم رحمت اللہ بخاری بھی کتاب توہید حضرت امام بخاری باپ باتتے ہیں کہ یہ باب ہے اللہ تعالی کے اس قول کے ساتھ کہ اے رسول آپ اس چیز کی تبلیز کیجئے جو آپ کے اوپر اتاری گئی ہے اب آپ اس سوال کریں گے کہ تبلیز کس کی کرنی ہے جو نبی پر اتاری گئی ہے سوال یہ ہے کہ نبی پر کیا اتاری گئی ہے ظاہر ہے کہ جو اتاری گئی چیز ہے وہ ہی ہمیں دے کر گئے ہیں جو اتاری گئی وہ ہی دے کر گئے کیا اتاری گئی آئیے ایک حدیث پاک دیکھتا ہے حدیث حدیث اس طرح وعن المقدام ابن مادی قریب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانہو قول الا انی اوطیتو الكتاب ومثلہو معاو الا یوشک رجل شبعان على ایکته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلیج ولا كل بناب من السبع ولا لقطة مواحد الا ان يستغنیانا صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فَإِلَّمْ يَقْرُوهُ فَعَلَيْهِ اَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قَيْرَاهُوْا رَوَهُوا عَبُدْعَوْدُ بِي كِتَابِ السُنَّةِ حضرتِ امامِ عَبِدْعَوْدِ اس حدیثِ پاک کوئی سے کتاب اس سننہ کے اندلہ رامی جیسا کہ معلوم ہوا حضرتِ مقدام ابن مادی قریب ہے حضرتِ مقدام ابن مادی قریب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل ایک اور چیز اسی کے ذات دائر ہے کہ آپ کو صرف ایک چیز نہیں دی گئی یعنی قرآن بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی اسی کا مثل حدیث اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آپ کو دو چیزیں دی گئی ایک تو قرآن اور دوسرے اس کی تبلین چلیے اس حدیث پاک کو ایک آیتِ کریمہ سے مدلل کر لیتے ہیں آیتِ کریمہ اس طرح ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَرَعَلْهُمْ يَتَفَقْرُونَ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا یہ ہمارا کام جیسے دوہری نے کہا تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا یہ ہمارا کام یہ ہمارا کام کس کا کام قرآن اتارنا اللہ کا لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَيْ رَيْهِمْ اور جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی تبعین آپ کے ذمہ لِتُبَيِّنَا آپ تبعین کریں ہماری اجازت سے اور اب معاملہ رہا امت کا تو امت فکر کرے گی لیکن فکر کو بے مہار اور بے لگان نہیں چھوڑا گیا بلکہ ذکر کہنے جو اللہ نے اتارا یہ نہیں قرآن اور تبعینِ رسول اس کی حد میں رہتے ہوئے تفکر ہے اس کے باہر اگر فکر گئی فکر بے لگان نہیں ہے اجازت نہیں ہے ان دونوں کے باہر جا کر فکر کرنے کی لوگوں نے فکر کو بے لگان چھوڑ دیا ہے ایسے فکر دیوار کی اجازت نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اے ہمارے حبیب ہماری اجازت سے آپ جو چیز نازل کی گئی ہے یعنی قرآنِ حقیم اس کی آپ وضاحت فرمائیں یعنی وضاحت آپ کے ذمہ تبعین آپ کے ذمہ اور اب امت کا کام چاہے عمل کریں اور انہی دونوں کے دائرے میں رہ کر کے کوئی تفکر کریں تفکر پر ایک بات یاد آئی اہلے حدیثوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ قیاس کو نہیں مانتے بھئی قیاس کا لفظی مد بولو قیاس اور رائے کا لفظی مد بولو ہاں اگر حکم بولو فیصلہ بولو یا اشتحاق بولو تو چلنے والا ہے یہ چلنے والا ہے اس کو کون نہیں مانتا اس کو کون نہیں مانتا اشتحاق کا منکر کون ہے قرآن اور حدیث یہ وہ سور قلیہ ہیں اور انہی کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں فکر کرنی ہے فکر تو قرآن حقیم سے ثابت ہے ہاں یہی مدائجن ہو گیا دائرہ فکر کا کہ قرآن اور حدیث سے باہر جا کر فکر کرنے کی جازت ہے ان دونوں کے درمیان رہ کر کے فکر کی جازت ہے دلیل دلیل ایک حدیث پاک سے دیتا ہوں لیکن پہلے اس کے لئے ایک تمہید ابھی کچھ عرصہ پہلے چونکہ حاجیوں کا مجمع کافی ہوتا ہے پچیس تیس لاکھ حجاج حج کرنے کے لئے جاتے ہیں راستوں سے رمیہ جمار کرتے ہیں شیطان کو کنکری مارتے ہوئے کافی تکلیف ہوتی ہے تو سعودی عرب کے علماء سعیقروں کی تعداد میں بیٹھے اس لئے کہ حکومت نے ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا کہ چونکہ رمیہ جمار کرتے وقت پچیس تیس لاکھ کا مجمع کافی پریشانی جھیلتا ہے تو کیا ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ دو تین فلور بنا دیے جائیں نیچے سے لوگ شیطان کو کنکری مارے ایک فلور بنا دیا جائیں اس کے اوپر کچھ حاجی کھڑے ہو کر کے کنکری مارے پھر ایک فلور اور بنا دیا جائیں اس کے اوپر حاجی کھڑے ہو کر کے شیطان کو کنکری مارے پھر ایک فلور اور بنا دیا جائیں اس کے اوپر حاجی کھڑے ہو کر کے شیطان کو کنکری مارے سعودی علماء نے کہا کہ دلکل نہ جائے دوس رہی ہے لیکن اللہ غریق رحمت فرمائے حضرت ابن باز رحمہ اللہ کو انہوں نے کہا کہ رمی جمار کے لیے فلورس بنانا جائز ہے تمام علماء حیران ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فلور بنانے کی اجازت کس دلیل سے دی ہے انہوں نے یہ دلیل پیش کی آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وعن ابن جریجن قال اخبرنی ابو الزبیری انہو سمع جابرا رضی اللہ تعالی عنہ یقول رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علا راحلتہ یوم النہری ویقول لتاخدو مناسککم فینی لا ادری لعلی لا احج باد حجتی رواہ الترمیزی فی کتاب الحج حضرت امام الترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الحج ہی کہندر لائے راوی جیسا کہ معلوم حضرت جابر ہے حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو الزبیر کو یہ کہتے ہیں سنا کہ حضرت جابر یہ فرماتے ہیں نوسمِ جابر یقول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یرمی علا راہلتہی آپ نے زندگی میں ایک ہی بار حج کیا ہے چار عمرے کے ہیں اور ایک ہی حج کیا ہے یہ فس پین لاس تھا اس حج میں جو کہ آپ کا پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا اس ایک حج کے اندر میں نے دیکھا کہ رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علا راہلتہی کہ آپ شیطان کو کنکری مار رہے تھے یوم النہر کو اپنی سواری پر اب جب سواری پر آپ بیٹھ کر کے رمی جمار کر رہے تو فلور بنا کر کے حاجیوں کو اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی کہ وہاں سے رمی جمار کر رہے پتہ یہ چلا کہ کوئی اگر زمین پر تھڑا ہو کر کے رمی جمار کرے شیطان کو کنکری مار رہے تب بھی جائے سواری پر بیٹھ کر کے اگر رمی جمار کرے تب بھی جائے فلور بنا دیا جائے اس کے اوپر حاجی کھڑے اوپر جمار کرے تب بھی جائے یہ ہے حدیث کے دائرے میں رہ کر کے فکر کرنا حدیث کے باہر جا کر کے فکر بے مہار کی اجازت کری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَانزلنَا اِلَئِكَ اور امت عمل کرے اور قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کے فکر کرے یہ ہے قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کے فکر کرنے کا طریقہ اس اجتحاد کا اس فکر کا اور بزوانے دیگر اے آسیہ رائے کا انکار کہاں ثابت ہوا کی اہلِ حدیث اجتحاد کا انکار کرتا ہے اچھا اجتحاد کا ثبوت قرآن سے تو ہے ہی حدیث سے بھی ہے جیہا ایک نساز تو دہی دی ابن عباس نے کس طرح استحاد کیا کیا اس استحاد کی اجازت کسی حدیث میں ہے جیہا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پر وَان عبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا حَقَمَ الْحَاکِمُ فَجْتَحَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ عَجْرَانِ وَإِذَا حَقَمَ فَأَخْطَعَ فَلَهُ عَجْرُمْ وَاحِد ربعہ ترمیزی کی کتاب الحکام حضرت امام ترمیزی حدیث پر کوئی سے کتاب الحکام ملا ہے اور رامی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریر فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ انہوں نے استحاد کیا امت کے او پر بہت بڑا احسان ہیں ان لوگوں کا اگر استحاد صحیح ہے تو دو عجر استحاد غلط بھی ہو گیا تو انہیں ایک عجر ملنے ہی والا ہے لہذا سب کے سب اخترار قابل ہیں اچھا استحاد غلط بھی ہو جاتا امہ کا جی ہاں غلط ہو جاتا ہے کیسے دلیل میں ایک حدیث پیش کروں گا مسلم کتاب التلاقی جو ایک صفحے پر ہے وہ حدیث میں بعد میں پڑھتا ہوں پہلے اس کے لئے ایک تمریب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام شافر رحمت اللہ حضرت امام مالک کی شاگرد ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب سندگ لائی جاتی ہے تو پرفیکٹ سندگ عام طور پر اس طرح ہوتی ہے یارویل جیسے امام بخالی لاتے ہیں یارویل مزانی دیکھ رہے ہیں یہ اتصال سندگ کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے امام مزانی روایت کرتے ہیں امام مالک سے پتائیے چلا کہ امام مالک استاذ ہے حضرت امام شافی کے یارویل مزانی امام مزانی روایت کرتے ہیں امام شافی سے امام شافی روایت کرتے ہیں امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں امام نافی سے اور امام نافی روایت کرتے ہیں مشہور صحابی امانے استاذ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پتائیے چلا کہ امام شافیس سے کھا ہے امام مالک رحمت اللہ سے کھا ہے اور حضرت امام احمد الحمل بھی سے کھا ہے صرف جراح حضرت امام مغنی defن احمد اللہ لگا ہے ایسا جو ہے کتابوں میں بیران یہ امام مالک رحمت اللہ لے اور حضرت امام شعبیہ سے کہا ہے اس لیے کہ یہ سند ہیں وہ بخاری کی ہیں یہاں دیکھئے ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے امام مزنی روایت کر رہا ہے امام شعبیہ سے امام شعبیہ روایت کرتا ہے امام مالک اس کا مطلب ہے کہ امام مالک یہ استاد ہے حضرت امام شعبیہ امام مالک رحمت اللہ لے مسند درس پر بیٹے ہوئے ایک شخص ہے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ میرے پاس ایک ٹوٹی تھی ٹوٹی لائک نائٹ آئنگلہ شب بول بول جیسی ہوتی ہے ٹوٹی ہاں ٹوٹی ہاں ٹوٹی ٹوٹی اس کو ہوتی تو ہاں وہ نے کیا ہوا کہا کہ میرے پاس ٹوٹی تھی وہ بولتی ہی رہتی تھی وہ بولتی ہی رہتی تھی ایک خریدار آیا اور ایک ہزار درہم میں میں نے اس کو بیچ دیا اور یہ کہہ کر کے بیچا کہ یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی بولتی ہی رہتی ہے وہ کہا جھوٹ تو نہیں بول لے تو میں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاف تو کہا کہ پرابلم کیا ہے کہا کہ حضرت وہ ٹوٹی لے کر کے واپس آیا ہے کہتا ہے یہ ٹوٹی پکڑ اور میرا ایک ہزار روپیہ واپس کر میں نے پوچھا وہ کیوں کہا کہ تُو نے کہا تھا کہ یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے لیکن یہ کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے حضرت وہ تو ٹوٹی میں نے رکھ لیا ایک ہزار روپیہ جو دینا تھا وہ تو دے دیا میں نے پریشانی ہے کہ میری بیوی پر طلاف پڑی کی نہیں پڑی حضرت امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا سنے یہ کہا تھا کہ وہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاف یہاں کہا کہ تیری بیوی پر طلاف پڑ گئی طلاف پڑ گئی بیچارہ مو لکا کر کے درس سے بار نکلا حضرت امام جاوی پیچھے لگ گئی تجس بیوی ہاتھ سے جا رہی ہے کہا کہ یہ ٹوٹی میں نے لے جاتا ہے یہ گھڑا روپے میں یہ کہہ کر کے یہ ٹوٹی برابر بولتی رہتی ہے اب وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہے یہ گھڑا روپا تو میں نے اس کو دے دیا ٹوٹی رکھ لیا لیکن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاف اور وہ کہہ رہا کبھی کبھی یہ چھوک ہو جاتی ہے تو کہا کہ اس تانے محترم نے کیا فترا دیا امام مالک بہت بڑے امام ہیں کہتے ہیں نہیں چار امام میں سے ایک ہیں اور سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہی نہیں کی ہے محترم امام مالک جیہاں اتنے بڑے امام ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی برحقی ہے چاروں امام برحقی ہے اس میں بھی ہے حضرت ہے نا اس میں امام مالک رحم سے برحق کہہ رہے ہیں طلاف ہو گئی طلاف ہو گئی کہا کہ یہ میرے استاج امام مالک نے کہا ہے بولے ہاں بولے طلاف نہیں اب بولو شاگرد کہہ رہا طلاق نہیں ہوئی استاد یہ کہہ رہا ہے طلاق ہو گئی اور دونوں امام ہیں چاروں اماموں میں سے دو اندر ہیں اور دونوں میں سے ایک یہ کہہ رہا طلاق ہو گئی اور ایک کہہ رہا طلاق نہیں ہوئی امام شافعی کا موقف کیا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اور امام مالی کا فتوہ کیا ہے ان کا استحاد کیا ہے کہ طلاق ہو گئی اب بتائیے ہو گئی اور نہیں ہوئی دونوں براغر ہے جا قرآن ایک جمعہ نے کہا نا اور ہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے لا افتبی اللہ دین یعلمون واللہ دین اللہ یعلمون یس اور نو دونوں ایک جدے جمعہ نہیں ہو سکتا ہیسی کو دیتے ہیں اجتماعی جدہ ہے نہیں محال ہے اجتماعی نقیز ہے محال یس بھی اور نو بھی ہو یہ گلاس بھی ہے گلاس نہیں بھی ہے ہاو سٹرنجیٹی تاجیب ہے یہ معاملہ ایک امام کہہ رہا ہے کہ طلاف ہو گئی امام مالک رحمت اللہ نے فرمارے اور امام شاہدوی فرمارے طلاف نہیں ہوئی خوش ہو گیا پھر بات کر کیا ہے حضرات ایک قیدہ معاملہ ہے آپ فرمارے کی طلاف ہو گئی اور آپ کا شاگر امام شاہدوی وہ کہہ رہے کہ طلاف نہیں ہوئی کہا کہ بھلاو اس کو کس نے کہا بولے شاہدوی نے کہا کہ میرے بچے تُو نے کیا کہا تُو نے میرے فتوے پر اعتراض کیا تو میرا شاگرد ہے نکتہ یہ ملا کہ چھوٹے کو حق حاصل ہے کہ بڑے کے فتوے کو اُپر اعتراض کریں یہ نکتہ ملا اور اگر مسئلہ دروس ثابت ہو جائے تو بڑے پوچھا دیئے کہ چھوٹے کی تعلیم مانتر اپنے فتوے سے رجوع کریں آج معاملہ یہی ہے کہ مسئلے کی تغلیب واضح ہو جانے کے بعد آپ بھی اپنی ناک بچانے کے لئے لو اپنے مسائل سے اور اپنے موقف سے رجوع نہیں کرتے تمام مسئیبتوں کی جڑ یہی ہے یہ مسئیبت سب کھونی چاہیے خاص طور سے علماء کے دمیان سے کہا کہ تُو قیرائے بھی طلاب نہیں ہوئی میرے بچے تیری دلیل کیا تیری دلیل کیا کہا کہ میری دلیل ایک حدیث ہے کہا کہ حدیث پیش کر اب وہ جو حدیث حضرت امام شعفی نے پیش کی تھی میں حضرت امام شعفی کی وکیل کی حیثیت سے وہ حدیث تک ہوں جائے حدیث حدیث اس طرح وعن فاتمة بنت قیس رضی اللہ تعالی عنها ان ابا امر ابن حقص طلقها البتہ وغیب فارسل ایلیہ وکیله بشعیر فسخطت فقال واللہ ما لکی علینا من شیخ فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقال ليس لکی علیه نفقت فعمرها انتا تدفی بیت ام شریق ثم قال تلک امرات یبشاها اصحابی اعتدی اند ابن ام مکتوم فانه رجل عام تضعین ثیابا فلما حللت فعادنینی قالت فلما حللت ذکرت له ان موابیت ابن ابي صفیان بابا جہم خطبانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو جہم فلا یضع اصاہ عن آتقی وَأَمَّا مُوابِتُ فَصُعْلُوْكُلْ لَا مَالَ لَهُ اِنْ كَحِي اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَرِهْتُهُ فَقَالْ اِنْ كَحِي اُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجْعَالَ اللَّهُ فِي خَيْرًا وَغْتُبِتُ رواح مسلم فی کتاب الطلاق حضرت امام المسلم رحمہ اللہ اس حدیث پر کوئیس ہے کتاب الطلاق کے اندر تیلی کر لو کہیں درودہ نہیں ہے ایک لفظ بھی ایک صفحے کے اوپر اپنی حاضر کے مطابق حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر ابو حفظ نے ان کو تلاق بطا دے دی تلاق بطا کا مطلب سمجھتے ہیں تین تہر کے اندر تین تلاق دے دی وہ نکل گئی اب رجوع کی کوئی صورت نہیں رہی دو تلاق تو انہوں نے قدی تھی اور تیسری تلاق وکیل کے در یہ بھیجی ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فون سے بھی تلاق دے دی جائے اور آواز پہچان لی جائے تو تلاق ہو جاتی ہے فارس الہیہ وکیلہ ہمی شاہیر کچھ جو کے ساتھ اپنے وکیل کو بھیجا ہوں خصے میں آگئی ہوں پسخیتہ تو اس کا اوپر برس پڑی اتنے دن وہ میرے ساتھ آ تھوڑی سی جو بھیج رہا ہے میں نہیں لے دی تو اس نے قسم کھا کر کے کہا دیکھ تیرا ہمارے اوپر کچھ نہیں یہ تو احسانا ہم تجھے دے رہے میرا جو موقع ہے احسانا ہم تجھے دے رہے آئیسے کیسے بھاگ کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فجاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدکرہ دلک اللہ پورا مسئلہ بہن کی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے بتا انہوں نے دے دیا اور ان کا وقل تھوڑی سی جو لے کر کے آئے میں یہ جو نہیں لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا جو سابق شوہر تھا تو اس کے نکاح سے نکل چکی ہے اور تیرا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لہیسے لکھے آلہی نا فقط ہو اب تجھے عدد گزار نہیں تو ایسا کر کہ عدد گزار لے امی شریک کے گھر میں وہ جب جانے لگی امی شریک جو ہے یہ بڑی فیاض خاتون تھی اور لوگوں کو کھلانا پلانا دادو دہش کرنا بہت مالدار خاتون تھی امی شریک ان کا گھر بھی بڑھا ہے تو جا امی شریک کے گھر میں اتنے گزار لے تو جب چلنے لگی تو کہا اے رکھو وہ امی شریک کا معاملہ ایسا ہے تلک ایم راتو یا غشاہ صحابی چونکہ دادو دہش بہت کرتی ہے کھلاتی کھلاتی بہت ہے میرے صحابہ بہت آتے جاتے ہیں وہاں تو بے پردگی کا اندیشہ ہے بے پردگی بے پردگی ہی کی وجہ سے اور فہاشی اور بے حیائی کی وجہ سے ملک میں یہ مسائل گینگ ریپ جیسے یہ جنم لے رہے ہیں اسے کہا گیا کہ دیکھ وہاں میرے صحابہ بہت آتے ہیں تو ایسا کر تو ان کے ہاں عدت مد گزار اس لیے کہ بے پردگی کا اندیشہ ہے تو تو ایسا کر کہ عبداللہ ابن امم مکتوم کہا عدت گزار لے وہ تو اندی آدمی ہے اس لیے بلائنڈ مین فَإِنُوْ رَجُلُنْ آمَا اندی ہو نابینہ ہے تو ان کے ہاں اس لیے گزار لے اگر اتفاق سے تو کپڑے پتل رہی ہو تو وعی نسیہ تو اندی آدمی ہے بے پردگی کا بھی اندیشہ نہیں ہے اندی آدمی ہو فَإِنُوْ رَجُلُنْ آمَا تو وعی نسیہ اتفاق سے اگر تو کپڑے پتل رہی ہو آ جائے تو دیکھنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور جب تو حلال ہو جائے تین ہیس گزر جائے تو پھر مجھے بتانے فَإِنِنِ مجھے بتانے کہتی ہے فَلَمْ قَالَت گلتی ہے فَلَمْ مَا حَلَلْتُ جب میں حلال ہو گئی تو ذکر تو لگو تو آپ کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میری عدد پوری ہو گئی ہے اب دو آدمیوں کا پیغامِ نکاح میرے پاس آیا ہے کہا کہ کون کون ہے کہا کہ ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ ابن ابی صوفیان ہے کہا کہ جہاں تک معاویہ ابن ابی صوفیان کی بات ہے وہ تو بہت فقیر آدمی ہے فَسُعْلُ مُعْدِم ہے وہ غریب آدمی ہے لَا مَا لَا لَو ان کے پاس تو کچھ پیسہ ویسا ہی نہیں ہے پتہ یہ چلا کہ لڑکی کی شادی ایسے لڑکے سے کیجئے کم سے کم وہ کھلا پھلا سکتا ہو یہ مسئلہ معلوم ہے کیا کہ وہ تو ایک دم فقیر آدمی ہے لَا مَا لَا لَو ان کے پاس کوئی مالی نہیں ہے کم سے کم لڑکا ایسا ہو جو کمہ کھلا سکتا ہو اپنی بیری کا پیٹ پر سکتا ہو ایسے لڑکے کے حبالِ عقد میں لڑکی دیجئے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے وہ غریب آدمی ہے ابو جہم کا کیا معاملہ ہے کہا امم آبو جہم فلا یدعو اصاہ ان آتت ہی وہ اپنا سوٹا اپنے گندے سے اتارتا ہی نہیں ہے یعنی ذراب اللی نساء عورتوں کو بہت مارتا ہے دیت دیت مارتا ہے خوب پیٹتا ہے عورتوں کو اس کا مطلب صرف ہاتھ کی سے نہیں مارتا گندے سے خوب ستائی کرتا ہے امم آبو جہم فلا یدعو اصاہ ان آتت ہی جہاں تک ابو جہم کا معاملہ ہے یہ اپنا سوٹا اپنے گندے سے اتارتا ہی نہیں ہے اب بتاؤ کیا نماز پڑھتے وقت بھی سوٹا رکھے رہتے تھے نہیں نا اچھا سوٹے تھے تب بھی کندے پر سوٹا رکھتے تھے نہیں نا عوضو بناتے تھے تب بھی سوٹا رکھے رہتے تھے کسرت کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ اپنا سوٹا اپنے کندے سے اتارتا ہی نہیں ہے یعنی کسرت کا اعتبار کیا جائے گا اکثر مواقع کے اوپر وہ سوٹا اپنے کندے پر رکھے رہتا ہے تو اگر یہ کھوٹی کبھی کبھی چک ہو جاتی ہے مگر اکثر اوقات میں بولتی رہتی ہے تو تلاک نہیں پڑی اس حدیثت باکی روشنہ فکر ہوگی کتاب السنت کے دائرے میں رہ کر کے فکر کو بے مہار نہیں چھوڑا جا سکتا فتنہ یہی جنم لیتا ہے جب فکر کو بے مہار چھوڑ دیا جائے اور وہاں ایسے اصول بنایا جائے اور ان اصول پر مسائل متفرع کیے گئے اور وہ حدیثت تکرا جائے کلاف نہیں ہے کلاف نہیں ہے آپ نے فرمایا تو ایسا کر اسامی ابن زید سے نکاح کر لی کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم مجھے وہ پسند نہیں ہے تو کری کہا کہ کر لے کر لے ان کے اسامہ اسامہ کے ساتھ نکاح کر لے کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو مرتبہ کہا تو میں نے کہا کہ اب نبی کی بات میں خیر تو ہوگی میں نے نکاح کر لے فنہ کہتے ہیں کہتے ہیں نبی کی یہ بات ماننے پر مجھے اتنا اچھا لگا فجعل اللہ فی خیر ان اللہ نے اس نکاح میں اتنا خیر فرمایا کہ عورتیں رشت کرتی تھی کہ جوڑی ہو تو ایسی ہو واغتو بیتو واغتو بیتو میرے اوپر رشت کیا جاتا تھا عورتیں کہتے ہیں جوڑی ہو تو فاطمہ بنتے کھائیں اور اسامہ کی استبلال یہ کرنا تھا کہ ذکر کو بے لگام نہ چھوڑا جائے بلکہ کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کے اشتحاد کیا جائے اشتحاد کا منکر کون ہے دیکھیں اشتحاد کیا امام مالک نے دی اور امام شافعی نے دی امام مالک کو ایک اثر ملائے امام شبر کو دو جنگا اس لیے کہ ان کی دلیل حدیث کے منعبت اب اس حدیث پاکتی روشنی میں لیکھئے وَآرَبِ حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمُ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَجِتَحَتَا فَأَصَابَ فَلَهُ عَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْتَعَ فَلَهُ عَجْرُ وَاحِدْ رَبَحُتْ تِلْمِنِ فِقْتَابِ الْحَكَامِ حضرت ابو حریرہ فرماتے کی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے فیصلہ صحیح ہو جائے استحاد کرے استحاد صحیح ہو جائے اور استحاد کے صحیح ہونے پر اس کے لئے زواج پر استحاد کرنے پر استحاد غلط ہو جائے تب بھی اسے ایک عجر ملنے والا ہے تو تمام احمد اکرام کا احترام تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا تو ہمارے نفذک احمد قابل مضمت کہاں ہے ہمارے نفذک سارے احمد محترم ہیں استحاد غلط ہی ہو گیا تب بھی ایک عجر کے مستقل دیکھئے حضرت امام مالی کا استحاد یہاں غلط ہے امام شافعی کا استحاد صحیح ہے پھر بھی امام مالی کو ایک عجر ملا ان کے استحاد کا اجماع کو نہیں مانتے اجماع صحابی تو ہو ہم اجماع کو بھی مانتے ہیں کسی بھی مسئلے پر صحاب اکرام کا اجماع ہو جائے کسی بھی مسئلے پر فقہ کا اجماع ہو جائے شرط یہ ہے کہ اس کا اختلاف ظاہر نہ ہو مانتے ہیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول ان اللہ لا یجتنع امتی او قال امت محمد علی ضلالت وید اللہ علی الجماع ومن شجس الزفن رواہ تنمیدی کی کتاب الفتن حضرت امام تنمیدی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الفتن ملا ہے اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی کے اوپر جمع نہیں کرے گا اجمع کسی گمراہ چیز کے اوپر غلط چیز کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا اس حدیث پاک سے اجمع کا ثبوت ملا یہ الزام ہے کہ ہم اجمع کو نہیں مانتے ہمارے ہاں اشتہاد بھی ہے اور ہمارے ہاں اجمع بھی ہے ہم دونوں کو تسلیم کرتے لیکن ایک بات ہے کہ کتاب و سنت کی موجودگی میں اگر کوئی اشتہاد آ جائے تو ہم نہیں مانتے وہ تو امام صاحب نے بھی وہی کہا ہے دیکھیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے فترے سے رجوع کیا اس لیے کہ امام شاپی نے حدیث پیش کر دی اس کا مطلب تمام احمد ہے یاقیدہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی اشتہاد قرآن کی کسی آیت یا حدیث سے ٹکرا جائے تو ہماری اشتہاد پر چھوڑ دیا جائے آئیے ایک حدیث پاتھ پڑھتا ہوں اس میں اتباع کا مطلب بھی معلوم ہو جاتا اور اس میں تقلید کا بھی رد ہو جاتا دلیل دلیل یہ حدیث پر وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعناللہ الواشماتی والموتشماتی والمتنمساتی والمتفلجاتی للحسنی المغیراتی خلق اللہ اگر مغیر کا مفہول مانا جائے تو اس لئے کہ جس طرح فیل کا مفہول ہوتا ہے اسی طریقے سے اس طرح فائل کا بھی مفہول ہوتا ہے تو اور اضافت لفظیہ مانا جائے تو المغیراتی خلق اللہ فبلغ ذلك امراتا من بنی اصدی یقال لہا ام یاقوبا فجاہت فقالت انہو بلغنی انکا انکا لانتا کتاب کیتا فقال ممالی لا الانو من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ فقالت لقد قرات ما بين اللوحین فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قراتیه لقد وجدتیه اما قراتی وما آتاك بالرسول فخذوه وما نهاك من ربانتا قالت بلا قال فإنهو قد نها عنه قالت فإنی آراء احلت يفعلون قال فذاب فنظری فذابت فنظرت فلم تر من حاجت یا شئی فقال لو كانت كذلك ما جامعتها رغو البخاری في کتاب تفسیر حضرت امام بخاری رحمه اللہ اس حدیث پاک وشیر کتاب تفسیر کے اندل آئے ایک صدر کے فوری ربائطی پر کر دی گئی رابی ایسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت گودنا گودوانے والی عورت فلکوں کے بال کھاڑنے والی عورت فاؤں کے بال ایسی طریقے سے داتوں کے درمیان گیت کرنے والی خوبصورتی کے لیے بیوٹی کے لیے فلمتفر لی جاتے لیے اور خلقت کو بدلنے والی لڑکی بنایا اللہ نے لڑکا بننے لگی لڑکا بنائے لڑکی بننے لگی کسی لڑکے ہیں لڑکی بننے کی Christ کسی لڑکے ہیں لڑکا بننے کی Christ اب جب یہ تفریق ختم نہیں ہوگی بھئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آ رہا ہے کی آ رہی ہے جا رہا ہے کی جا رہی ہے مسائل پیدا ہونے والے فرق تو ہونا چاہیے با کچھ آ رہا ہے کی آ رہی ہے جا رہا ہے کی جا رہی ہے پتہ کچھ چلنا چاہیے المغیوراتی خلق اللہ یہ تغیر خلق اللہ میں ایک چیز داخل ہے اور بہت سارے مسائلیں جیسے سرجری کلال ہے نا اسی طریقے سے مغیرات خلق اللہ بلا وجہ جو ہے نپنسک بن جانا جی کہا ان کے اوپر اللہ نے لانت کی ہے یہ کون ہے حضرت عبدالعبن مسعود صحابی ہیں بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے فقی ہیں ایک مسئلہ اندوں نے بیان کیا کہ اللہ نے انہیں ان کے اوپر لانت کی ہے اچھا ایک عورت آئی جس کا نام امہ یاقوب تھا سبیلہ بنو اسب کی فبلغ ذالک امرات من بنی اسد یقال لہا امہ یاقوب جس نے ہرنے موس امہ یاقوب وہ آئی فجات فقال آ کر کے بولنے لگی مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے ایسا ایسا مسئلہ بیان کیا وہ نے ہاں کر دلیل دلیل آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا دلیل دلیل دے رہے ہو وَمَا لِي لَا عَلْعَنُمَّا لَعْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کتاب اللہ دیکھیں قرآن و حدیث دلیل لے دی رہے ہیں جی وہ عورت پوچھ رہے ہیں دلیل انہوں نے کہا ارے لعنت میں کیوں نہ کروں اس پر جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جو بات اللہ کی کتاب میں ہے اللہ صحابی نے یہ کہا ہے کہا رہے گی تقلیل اس عورت کو تو چوچا مال لے نہ تھا ارے بھئی صحابی ہیں یہ تو زیادہ حق دار ہے کہ ان کی تقلیل کی جائے اب بتائیے زیادہ حق دار ہے کہ تقلیل کی جائے لیکن اس عورت نے مانا نہیں آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے ایسا ایسا مسئلہ بیان کیا ہے دلیل دیجئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور کتاب اللہ میں آپ دیکھو ابھی خاموش نہیں ہو رہی ہے کہہ رہی ہے لَقَدْ قَرَاتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَئِينَ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِمَا تَقُولِ میں پورا قرآن پڑھ دی ہوں لیکن جو آپ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں یہ عورت یہ تحقیت ہے اس کا مطلب ہمارے ہاں سوال ہے تحقیت سوال تحقیت ہے ہمارے ہاں تقلیب نہیں ہے اور قرآن اور حدیث میں سوال کی یعنی تحقیت کی اجازت ہے چھپ چاپ کسی بات کو مال لینا اگر ہوتا تو یہ صحابیہ چھپ چاپ مال لیتی بحث نہیں کرتی حضرت اطلاع مصرح سے بحث ہوں کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اور کتاب اللہ میں اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ بول رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے کتاب اللہ میں لیکن میں پورا قرآن پڑ گئی ہوں لیکن میں نے کہیں نہیں پایا یہ الفاظ جو آپ استعمال کر چکے ہیں فما وجہ تو کی ملتب ہو جو آپ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں کہیں یہ ہے تحقیق اللہ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اگر تُو نے پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور مل گیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھنے کے دو درجے ایک ساری طور سے پڑھ جانا ایک ہے گہرائی میں دوب کر کے پڑھنا یہ دو درجے اگر تُو نے دور سے پڑھا ہوتا تو تجھے یہ مسئلہ مل گیا ہوتا کہا کہ کہاں ہے کہا کہ اماں قرآتی کیا تُو نے سطور حشر کی آیت نہیں پڑھی رسول جو بھی تجھے دے اسے لے لے اور جس چیز سے روک دے اسے رک جا یہ اتباع کا مفہول متعین ہویا اتباع کس کو بولتے ہیں قرآن حکیم کی ذائر سے معلوم ہوا اتباع کی تاریخ کی ہے کہ رسول جو لے لو اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ دیٹی فرڈی اتباع رسول جو بھی تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے روک جاؤ اسے کا نام اتباع اچھا اب یہاں رکھیں جس چیز سے روک ہے اسے رک جاؤ وہ اتباع ہے دلیل دلیل یہ حدیث پر آیا ابھی ہم اسی حدیث پر آئے نا اس بات کو پروف کرنے کے لئے اور حدیث وانس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کنتو اشقی ابا اُبیدتا وابا تلحت وابید نکاب من فزیخ زہم و تمر فجاہم آتن فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو تلحتکم یا انس فاہرقہ فاہرقتو رباہ البخاری تھی کتاب الاشربہ حضرت امام بخاری صدیق سے پاک ویسے کتاب الاشربہ کے اندلہ راوی جیسا کہ معلوم ہوں وہ حضرت انس ابن مالک ہیں حضرت انس ابن مالک فرما رہے ہیں کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور میں ابو تلحہ کے گھر میں بیٹھ کر کے مشہور قاری قرآن اُبید نکاب اور اسی طریقے سے حضرت ابو تلحہ انہی کے گھر کا معاملہ ہے اُبید نکاب ہیں تو ان کو میں بیٹھ کر کے فرماینہ غرام لمولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول ایک آنے والا آیا اس نے کہا شراب حرام ہو گئی ہے کہتے ہیں خبر واحد معتبر نہیں ہے خبر واحد معتبر نہیں ہے ایک ہی آدمی بتانے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد معتبر ہے شرقی ہے اگر قرین سارے سے موجود ہو تو خبر واحد معتبر ہے یہاں ایک ہی آدمی آیا اور ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے حصول کے حوالے سے شراب حرام قرار دے دی گئی ہے حضرت ابو طالح نے کہا انس اٹھو سراہیاں لے جا کر کے باہر گلی میں پھیک دو اڑیل دو ان کو سراہیوں کے اندر جو شراب تھی گلاسوں کے اندر جو شراب تھی اسے اڑیل دیا گیا میں نے اڑیل دیا دیکھئے رسول جو تمہیں دے اسے لے لو یہ تم معلوم ہوگا اور جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ ان الخمرت دھر روت رسول جو تمہیں دے اسے لے لو جس چیز سے روکیں تو اب اس حدیث کی طرف آئیے اس نے کہا جو آپ بول رہے ہیں میں نے دیکھا نہیں قرآن میں بتائیں آج تو عورتوں کو فیشن سے اور کچن سے پورتت دیں یہ عورت ایک مسئلہ سنتی ہے اس کو چیک کرنے کے لئے پورا قرآن دیکھ ڈال نہیں ہے یہ ماحول ہونا چاہیے ہماری غروں کا ہماری عورتیں اس طرح قرآن حکیم کی دلاوت کرائیں یہاں تو پابندی لگا دی گئی ہے ابھی شیخ عبدالطواب نے کہا نہیں کہ بھئی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لئے پتہ نہیں کسے چودہ حکیم کی ضرورت ہے چودہ حکیم کی ضرورت ہے جی اب یہ دیکھئے یہ عورت سیوی ساتھی ہے اور یہ حضرت عبداللہ میں مسئلہ سے بحث کر رہی ہے کہ میں اس مسئلے کو چک کرنے کے لئے پورا قرآن دیکھ رہی ہوں لیکن فما وجہ تو فیمات حکیم جو آپ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں آپ نے فرمایا غور سے پڑھے آوتا تر تنے مل گیا ہوتا یہ آیت کریمہ تیری نگاہ سے گھدری بولی بلکل کہا کسی کے اندر تو ہے کہا یہ ہے یہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حدیث صحیح آ جائے تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فضیلت میں اور تلاوت میں قرآن حدیث سے مقدر ہے مگر حدیث صحیح استنبات میں قرآن حکیم کے برابر ہے اس لیے کہ بات ہماری اور آپ کی نہیں ہے بات شریعت کی ہے بات آخرت کی ہے بات جنت اور دوزق کی ہے اور جنت اور دوزق کا معاملہ دیپنڈ ہے قرآن اور حدیث کے روح پر اور میں یہی بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو نبی کو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کو دے کر گئے ملا کیا تھا کتاب اور سنت اور یہی دونوں چیزیں آپ دے کر گئے دلیل دلیل یہ حدیث فاق دوروں پڑھ سکتے ہیں روح الحاکم فی المستدرک فی کتاب علیل حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کا کوئی سہی مستدرک لسحید کتاب العلم کے اندلائے رابی جیسے تبالوں ہوا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہاری درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم کبھی گمران ہیں کوئی دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اب معاملہ رہا اجتہاد کا اور اجما کا ان دونوں کو بھی مانتے ہیں لیکن یہ اجتہاد اور اجما یہ تابع ہے کتاب و سنت کے کیوں کہہ سکتے ہیں آپ چار چار آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کیا کیسے کہہ سکتے ہیں کتاب و سنت ایک ساتھ پہلے قرآن بات بھی حدیث ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ جی لوگ کہتے ہیں کسی مسئلے کو دیکھنے کے لئے پہلے قرآن دیکھا جائے نا یہ غلط ہے یہ قرآن حدیث دونوں کو دونوں نے دیکھا جائے ایک ساتھ دیکھا مِسْ لَهُ مَاہُ جب ساتھ بھی اور مسئلیت بھی ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے مطلب اس حدیث کہیں جائے رہے ہیں نکتہ سمجھ میں آیا مِسْ لَهُمَا اسی کے ساتھ اسی کا مِسْ لَهُمَا تو آگے پیسے مطلب جا جب ساتھ ہے تو اولا یہ تفرق تفرق کسو مانگ کو بولتے ہیں مانگ فرق مانے مانگ یعنی کوئی چیز ملی ہوئی ہو اور یہ بال ملے ہوئے ہیں پسر بیچ سے اس کو ایک لکیر نکال دی جائے کچھ بال ادھر ہو جائے کچھ بال ادھر ہو جائے تو کہتے ہیں یہ مانگ نکل دی عربی میں اسی کو فرق بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے فرق ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ یہ دونوں میرے اوپر میرے پاس حوز کے اوپر آ جائے قرآن و حدیث دونوں کا ایک ساتھ اعتبار ہے یہ نہیں کہ پہلے قرآن میں دیکھو بات میں حدیث میں دیکھو نہیں ایک ساتھ دیکھو قرآن و حدیث مِسْ لَهُمَا ہوئے یہ دونوں حوز کے اوپر نہ آ جائے غور کیا آپ نے کہی حوز کے اوپر یہ دونوں آ جائے اس کا مطلب پانی جب ملے گا جب یہ دونوں چیز آپ لے کر گئے ہیں ملہ پانی آنے نہیں ملتا ارے نہیں سمجھا چھپچا بیٹے ہوئے اتنا بہترین استدلال ہے چھپچا بیٹے ہوئے بتائیے میدان محشر میں گرمی ہوگی کی سردی ہوگی وہ تھنڈی ہوگی یہ گرمی ایسی ہوگی حالت خراب ہو جائے گی بہت گرمی ہوگی آدمی اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے جیدہ کی حدیث علم بھی وہ میرا موضوع نہیں ہے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے آدمی پسینے میں ڈبا ہوگا کوئی ٹکنے تک کوئی بھٹنے تک کوئی کمار تک کوئی سینے تک کوئی گردن تک کوئی اس میں دوبرا ہوگی پھر گرمی ہوگی اچھا یہ بولو گرمی جب زیادہ ہو تو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی کو شکون مل جائے دو چیزوں کی ایک کو پانی مل جائے دوسرا ایسی مل جائے ہے نا ارے بھئی ایسی مل جائے سایا مل جائے تو گرمی سے پناہ مل گئی اور گرمی کے مجھے سے پیاس رکھتی ہے پانی مل جائے دو چیزیں سایا مل جائے اور پانی مل جائے سایا کہاں ہوگا لا الہ الا اللہ کے پاس اور پانی کہاں ہوگا محمد رسول اللہ سایا کہا لا ہے چلو وہ حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں حدیث حدیث اس طرح معنی بھی حریر رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول سبعتن یزلهم اللہ فی زلہی اوما لا زل الا زل الامام العادن تعالیم شمال حدیث 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 ابو حریر حدیث محمد رسول اللہ محشر میں سات آدھلیوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جب سے اس کے سائے کے لئے کوئی سائے نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں عرش کا سائے میں کہتا ہوں اگر اللہ کا سائے مال لے جائے تو کیا عرش ارے بھو اس کے ہاتھ ہے ہی ہاتھ کئیسا ہے معلوم نہیں پیر ہے تو جانم کو اوپر رکھے گا جانم بھرے گی پیر ہے معلوم نہیں وہ اترتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے اچھا ایک مقتہ یہ بتا دوں اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب اترتا ہوگا تب تو ارش پر مستوی ارش خالی ہو جاتا ہوگا اس لیے کہ پیٹ کے بچے کو معلوم نہیں کہ باہر دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں ایسے ہی ہم نے ایک قریقے کا چڑھنا دیکھا ہے اور اترنا کیسے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ یوں ہی سے اتر گئے چڑھنا ہوا تو آپ نے اس جب کو اوپر قدم رکھا اوپر آگئے آپ نے اسی طریقے کا چڑھنا دیکھا اس کے علاوہ کوئی چڑھنا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کوئی اور چڑھنا اور اترنا ہو جو چڑھنا اور اترنا ہماری سمجھ دواس ہو وہی چڑھنا اور اترنا ہے جس کی تعبیر نہیں کیا سکتی ہم اللہ کی تمام صفات کو بلا تعبیر بلا تحریف اور بلا تشبیح مانتے ہیں جیسا کہ اللہ تعبیر قرآن اشارت فرمایا لئی سے کبھی اس لیشے وہو سمیم البصیر سمات ثابت بسارت ثابت کان ثابت آنک ثابت ہاتھ ثابت پیر ثابت ساری کیزوں ثابت لیکن لئی سے کبھی اس لیشے کیسا ہے معلوم نہیں اس لیت نہیں لئی سے کبھی اس لیشے چڑھتا ہے کیسے معلوم نہیں اترتا ہے اترتا ہے کیسے معلوم نہیں اترتا ہے تو کیا عرش خالی ہوتا ہے نا پتہ نہیں کیسے اترتا ہے الرحمان رحمان عرش تو مستویل ہے ہمارا قید تو گرمی ہو تو دو چیزوں کی ضرور ہے پانی کی اور سائی سائیہ کہاں لا الہ الا اللہ کے پاس اور پانی کہاں انہا اکل کسر حوض کسر حوض کسر پر میرے پاس آ جائیں آہا حوض کسر پر آپ ہوں گے اس حدیث پر سماؤں چڑھو اس حدیث کو پھر سے دھورا لیتے اللہ کا سائیہ معلوم ہوگا سات آدمیوں کو اللہ تمہارے خطانہ پر سائیہ نگے دے گا جبکہ اللہ کے سائی کے نام کوئی سائیہ نہیں ہوگا بعد حدیثوں کے درست کی تشریح ملتی ہے تو وہ اشکہ سائیہ بہرام سائیہ ہے وہاں نوجوانی میں عبادت کرنے والا نوجوان تو کیا بڑھوں کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے رضی نہیں نہیں اللہ سفید بالوں کی بڑی قدر کرتا ہے بڑی قدر کرتا ہے سفید بالوں کی بڑی قدر کرتا ہے جی لیکن نوجوانوں کا معاملہ دوسرا ہے اب دیکھو نوجوانوں کے لیے وہ جو موسم ہے جوانی کا موسم mutتا ہے جونیلیہ نے بہت چلے موسم eh کیا کہا حکم قاضی ہے کہ مانسی میں رکھا جائے ह vert حکم قاضی ہے کہ مانسی میں رکھا جائے ہنے موسمیں رفتا رہے عمرę رما کا موسم ہم نے کہی پڑھا تھا وہ چندہ ماں ماں کر کے انگریزی میں آتا تھا ایک میگزین آتا تھا انکریزی دیولپکرنے کی تو تو اس کے اندر ایک آتا تھا تھا تائم کیپسول تو اس میں ایک تصور دیا رہتا تھا کہ آج میں اس کیپسول میں بیٹھ کر کے ماں بھی بچلا جاتا تھا پاسک میں اب ظاہر ہے کہ پاسک میں بچلا گیا تو یہ عمر رمہ کا جو موسم ہے تو کیسا رہ گیا موسمے رب تو رہے عمر رمہ کیا خیال ہے اتنا لطیف خیال ہے کہ بڑا نہیں کرتا اس کو بولنے کا انداز ہے اگر کہا اس نے ترب ہے اس نے تنہائی کا کہا تے یہ سارا شہر دشتِ ہجومِ بینیازی ہے یہ سارا شہر ایک دشتِ ہجومِ بینیازی ہے یہاں کا شور ہے دیران میرا جی نہیں لگتا کیسا ایسان جدہ ہم تو شور اور دیرانہ یہاں کا شور ہے دیران میرا جی نہیں لگتا کبھی کبھی لوگ اتنے تنہائے ہو جاتے کہا ہے کہ میرے ہی شہر میں میرے محلے میں میرے گھر میں بلالت تم مجھے مہمان تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نوجوانوں کا جو ایک موسم ہوتا ہے جوانی کا تو یہ جوانی انہیں اللہ کی عبادت کی طرف مائل نہیں کرتی ایسے میں اگر کوئی نوجوان اللہ کی طرف مائل ہو جائے ایک لسٹ بناو کہ ہم اللہ کے لیے اپنی قوم کے لیے دیش کے لیے کتنا وقت آپ لگا رہے ہیں خاص طور سے دین کے لیے آپ کتنا وقت لگا رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں نوجوان مہا سبت رہے ہیں ایسے سابت رہے ہیں کتنا وقت لگا رہے ہیں ایک عورت بلا رہی ہے دنہ کے لیے وہ کہہ دیتا ہے انہی خاف اللہ یہ انہی خاف اللہ کا نکتہ میں تو کہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہے جس سوال کو لے کر کے پورا دیش پریشان ہے اللہ کا خوف ہر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف وہ سوچ آٹومیٹکل بدل جائے گی تا حدیث و سوال کا دین اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے کتنا تیارا دین دیا ہے سماج کے لیے اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری جنورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی جیسے انسان بنا چاہے ہیں نام کنی نہیں بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ سے زیادہ صحابی کرام تیار فرمائے اور ہر ایک اپنی جگہ ایک ہیرو وہ مجد ہے نباوی نرسری آف ہیرو ہیرو لوگوں کی نرسری لوگ ایک ہیرو نہیں بنا پاتے یہاں اس ٹوٹی ٹوٹی مجد سے لاکھ سے زیادہ ہیرو نکلے نرسری آف ہیرو ہیرو لوگوں کی نرسری بتایا گیا ہے خوف خداوندی کیسے نہیں شایئے یہ ہے سوچ بدلنے کا زاویہ اور سوچ بدلنے کی بنیاد کہ عورت بلائے گناہ کے لئے خورصورت بھی ہو مال والی بھی ہو لیکن وہ کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں بنیاد بتائی گئی یہ ہے سوچ بدلے گی وہ پیلا ہی بنیاد کر صحیح خواہ اور آخری جی چھڑی جی کہ آدمی صدقہ دیں داہنے ہاتھ سے تو بائے ہاتھ کو پتا نہ چلیں ہاتھ دکھ روپیہ دیتا ہے آدمی کسی غریب کو تچاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ہٹا جوتا دیکھ کر کہ ہاتم تائی کی قبر پر لاکھ باتی تو آدمی دائنے ہاتھ کو دبائیں ہاتھ کو خبر نہ لگے اور آخری کہ تنہائی میں آدمی ہو اور اسے اللہ یاد آجائے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل سڑے آب آج دی جائے گی کہ ساتھ قسم کے لوگ اس سائے میں آجائے گی گرمی سے بچنے کے لئے تو گویا گرمی میں دو چیزوں کی ضرورت سائے کی اور پانی کی میدان محشر میں بہت گرمی ہوگی ہے ایسی گرمی کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا مہت سائے بھی ہوگا اور پانی بھی ہوگا دونوں چیزیں مل جائیں تو آدمی میدان محشر کی پریشانی سے نجات پا جائے سائے کہاں کی گرمی سے بچے لا الہ الا اللہ کے پاس پانی کہاں حتی یہ رضا علی الحوض محمد الرسول اللہ کے پاس بس یہ دونوں کافی ہیں کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے بگر ہم کو معلوم نہیں کون کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سائے ایک جگہ پانی ایک جگہ سائے لا الہ الا اللہ کے پاس پانی محمد الرسول اللہ کے پاس اب ہر بات میں ہمیں اتبا کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فالو کرنا ہے آپ کے طریقے کے اوپر چلنا ہے اور کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے قرآن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے یہ تو الٹی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں خلافت کے مسئلے سے زیادہ اہم مسئلہ کونسا تھا تلوارے نکل جاتی اور بہت بڑا انتشار پیدا ہو جاتا تھا دو امیر کی باتیں میں ایسے بھی ہو رہی تھی دو امیر کی بات ہو رہی تھی لیکن حدیث نے اس مسئلے کو حل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک رکھی ہوئی ہے یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے پیر کے دن آپ نے ہجرت فرمائی پیر کے دن قرآن اترنا شروع ہوئا اور پیر کے دن آپ نے انتقال ہوا شروعوں میں دن پورا گزر گیا رات پوری گزر گئی منگل کا دن بھی گزر گیا بودھ کی رات آگئی تقریباً پتیس گھنٹے تک پتیس گھنٹے سے زیادہ آپ موجود ہیں نمازیں ہو رہی ہیں نماز کون پڑھا رہے ہیں صاحبہ پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں کہتے ہیں اگر اسی طرح زندہ تھے تو پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود کی محمد کیسے ہی کسی صحابی کی امامت کرنی اس کا مطلب ہے حقید آئیت صحابی کرام کا کہ اب دنیاوی زندگی آپ کو حاضر لیں یہ نتیجہ ہے تو مسئلہ کیسے حل ہوا کہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں عمل میں آئے گی جب تک کہ خلافت کا مسئلہ نہ حل ہو جائے اب ایک مسئلہ نکالا گیا کیا مسئلہ تھا اور حل کیسے ہوا آئیے درہے حدیث پاک دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح حدیث پاک دیکھتے ہیں کتاب علیہ محمد کے اندلہ رابی جیسے معلوم ہوا حضرت عبداللہ علیہ وسلم ہے حضرت عبداللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ابھی آتھ کی ناشہ مبارک اٹھی ہوئی ہے ابھی تدفین نہیں کی گئی ہے حضرت عمر آئے کہا کہ کیا بھئی مسئلہ حد ہوا کہا کہ ہاں حل ہو گیا مسئلہ انسار نے کہا ایک انسار میں کا امیر ہو جائے ایک محاجر میں کا قالاتلانسار منہ امیر او منکم امیر ہم میں سے ایک امیر ہو جائے ایک امیر آپ میں سے مسئلہ کا حل ہو کہا کہ دو امیر تو ہوتے ہی نہیں ہیں ایک نیام میں دو تنوار کیسے ہیں تو کہا کہ آپ ہی اس مسئلہ کا حل بتائیے کہا کہ اس مسئلہ کا حل میں بتاتا ہوں یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نماز جیسی عبادت کے لیے امامت کے لیے اپنی زندگی میں کس کو بڑھایا کہا کہ حضرت ابو بکر کو کہا کہ جب حضرت ابو بکر کو آپ نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے بڑھا دیا سب سے بڑی عبادت عقید توحید کے بعد بڑھا دیا آگے فَأَيُّكُمْ تَطِیبُ نَفْسُهُ اَنْ يَتَقَدَّمَا بَا بَكْرٍ تو تم میں سے کس کو یہ اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے یہ حدیث آگے آگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں امامت کے لیے آگے بڑھایا یہ حدیث ملی تمام لوگوں نے کہا نَعُوذُ بِاللَّهِ اَنَّ تَقَدَّمَا بَا بَكْرٍ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں مسئلہ حل ہو گیا تو گویا کہ اور صحابے کرام کا طریق تھا کہ کوئی مسئلہ آتا تو اسے قرآن و سنت میں تلاش کرتے اور قرآن و سنت میں تلاش کرنے کے بعد مسئلے کو فیصل کر دیا جاتا یہاں دیکھئے اتنا بڑا مسئلہ ہے صلاف اکتہ اس حدیث پاکی روشن میں اس کو حل کیا گیا اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اتباع کے تعلق سے صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بہت ہی سیریس رہتے تھے ذرا ان کے سیریس ان کی سنجیدگی کا اور حدیث کے تعلق سے انتہائی سنجیدہ ہونے کی ایک مثال میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ اس کے تناظر میں دیکھئے کہ کتنے حساس تھے صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اتباع رسول کے تعلق سے حدیث وعن عبد اللہم مغفل رضی اللہ تعالیٰ علیہ انہو رآ رجلی يخذف فقال له لا تخذف فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نها عن الخذف او كان يدرہ الخذف وقال له وقال انہو لا يصاد به صید ولا يمتا به عدوب ولكنها قد تکسر السن وتفقع الاین ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له احدیث کا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو نها عن الخذف او كانت تخذف لا اکلمك كذا وكذا رواہو ابودعود فی کتا بھی لاتا حضرت عبداللہ اتنے مغفل یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کنکریہ پھیک رہا ہے جیسے راستے میں کھڑے ہو کر کے لڑکے پتنگ اڑاتے رہتے ہیں یا وہ پتھر پھیکتے رہتے ہیں یا بال کھیلتے رہتے ہیں راستے میں کسی کو بھی تکلی پہنچ سکتی ہے یہ آدمی کنکریہ پلا وجہ پھیک رہا تھا حضرت عبداللہ مغفل نے کہا کہ کنکریہ مت تھے لا تخذف کیوں انہوں نے رسول کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریہ بلا وجہ پھیکنے سے منع کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس سے شکار تو کیا نہیں جا سکتا اور اس سے دشمن کو تو تقلیب نہیں پہنچائی جا سکتی ہاں ایک نقصان ہو سکتا ہے کسی کا داٹ ٹوٹ سکتا ہے یا کسی کیا آپ پھوٹ سکتی ہے ولیکن آپ کا تقصر اس سے نہ وطفقہ تو مت تھے کہے کے کے چھلے گا اس آدم نے چپ چاپ سن لیا آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آدم اسی طریقے سے پھیک رہا ہے کنکریہ تو مراہو باعت دیگر کہا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے تجھ کو منع کیا تھا اور حدیث سنائی تھی کہ اس طریقے کی کنکریہ بلا وجہ نہ پھیک اور میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں وہ حدیثوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے بلا وجہ پتھر پھیکنے سے منع کیا ہے اور وہ انتا تخذب اور تو میرے منع کرنے کے بعد حدیث سننے کے بعد پھر وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے لا اکلمو کدب کدب میں سب سے جا بات نہیں کرتا دیکھئے اقتباع کے تعلق سے سنت کے تعلق سے حدیث کے تعلق سے صحابے کرام کس قدر سنجیدہ اور سیریس ہوا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب تھا آئیے الابانت القبرہ میں ابن بطہ نے جو روایت مطلب کی ہے آئیے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے حقیقت اتباع کھل کر کے ہمارے سامنے آجائے حدیث حدیث ابن شہاب قال اخبرنی قروت ابن الزبیلی انہ آئیشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت انہ آبا بکر قال لست تارک شیئا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به ان لا عملت به و انی لاخشا ان ترکت شیئا من امریہ رضیح قال الشیح هذا یا اخوانی الصدیق الأکبر یتخوف علا نفسی الزیق انہو خالف شئی من امری نبیه فمادا عسا ان یکون من زمان اضحاء اہلو یستحفیون بنبیه وبعوامره ویتباهون بمخالفته ویتباهون بمخالفته ویسخرون بسنته نسخل اللہ قسمتا من الزلل ونجاة من سوئی العمل رواح ابن البتہ فی الابانت القبرہ یہ ایک صفحے کے اندر پوری روایت تھی ابن البتہ کی میں نے پیش کر دیا الابانت القبرہ کی حضرت عروح ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرماتے تھے کہ میں کسی ایسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں جس کو میرے نبی کرتے رہے ہوں اور مجھے یہ در ہے کہ میرے نبی وہ کام کرتے رہے ہوں وہ عمل کرتے رہے ہوں یہ قول نقل کرنے کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھوئے میرے بھائیو یہ صدیق اکبر ہیں یہ اپنے اوپر بھٹک جانے سے در رہے ہیں کہ میں بھٹک نہ جاؤں اگر نبی کے کسی معاملے کی کسی سنت کی مخالفت ہو گئی تو یہ اپنے اوپر کمرہی کا خوف کر رہے ہیں اور کیا ہوگا اس زمانے کا جس زمانے کے لوگ اپنے نبی کا مزا کرائیں گے وہ بے اوامے رہی آپ کے احکام کا مزا کرائیں گے اور یہی نہیں بلکہ آپ کی مخالفت پر فخر کریں گے جیسے آج ہے آمین کا مسئلہ آیا تو ایک صاحب تو آمین کے مسئلے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آمین کہا تو بازو والا کہہ رہا تھامو زمین ایسا بولا ہے یہ کیا ہے وَإِتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر فخر کریں گے وَإِسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ آپ کی سنتوں کا مذاہ پڑائیں گے نَسَلُ اللَّهَ إِسْمَةً مِّنَ الزَّلَلْ ہم اللہ سے سوال کرتے کہ ہمیں گمرئی سے فصلنے سے بچائے اور برے انجام سے ہمیں نجات دے یہ عدید ہے اب دیکھئے حضرتِ صدیقِ اکبت ڈر رہے ہیں زلالت سے گمرئی سے بھی کہیں میں گمرانہ ہو جاؤں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے سنت کو میں ترک کر دوں تو یہ ہے اتباہ کی اہمیت اب جس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی بے دردی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامر کو تھکرا دیا جاتا ہے پچل دیا جاتا ہے نماز ہی کی ایک مثال لے لیجئے چلیئے پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد دو تین حدیثوں کے آئینے میں ہم دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ملعہ قرآیا جاتا ہے حدیث اس طرح وعن ابی قلابت حدثنا ابو سلیمان مالک ابن الحویر سی قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی غصلی فعیدہ حضرت الصلاة فلیوزل لکم اہدکم ولی امکم اکبرکم رباہ البحقی سنن القبرہ فی کتاب صلاح حضرت امام بحقی رحمہ اللہ سنن قبرہ بحقی کے اندر یہ روایت اس طریقے سے آئے رابی حضرت مالک ابن حویر سای حضرت مالک ابن حویر سرما رہے ہیں کہ ہم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اچھا اس کا مطلب نماز کا طریقہ وہی ہوگا جو نبی نے بتایا ہر معاملے میں خاص طور سے توحید کے بعد تو نمازی کا معاملہ ہے اس سلسلے میں تو اقتباع کے اندر کسی قسم کی کوئی کوئی اتائی نہیں ہونی چاہیے اور اسی طریقے کی نماز ہماری ہوگی جیسا کہ ہم نے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نماز شروع ہوتے ہی مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں مدنہ دیکھئے اور کہا جاتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں ہم صحابہ اکرام کی مخالفت نہیں کرتے ہیں ذرا ایک حدیث پاک دیکھئے کھڑے ہوتے ہی کھڑے ہونے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی کھڑے بھی صفبندی ہوئی ہے دیکھیں مخالفت شروع حدیث دیکھتے ہیں رباہ البخاری حضرت امام بخاری اس حدیث پاکو ایسے کتاب اللہ دان کے اندلہ ہے رابی جیسا کہ معلوم حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ سرمایا تم لوگ اپنی صفوں کو درست رکھو اس لیے کہ میں اپنے پیر کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تو اس حکم کے بعد کہ اپنے صفوں کو درست رکھو کیا کرتے تھے ہم میں سے ہر ایک ہیں تمام صحابہ کرام وہ کہنا ہم میں سے ہر ایک کیا کرتا تھا جلزکو من کبو بے من کبے صاحبی اپنے کندے کو اپنے بھائی کے کندے سے چمٹ ملا لینا نہیں لذکا کا مطلب سمجھتے اور وہاں گیا تو ایک صاحب کو چوٹ لگی ہوئی تھی اس نے خون نکل دیا تو انہوں نے کہا اس کے اوپر پٹی دے دو تاکہ میں چپکا لوں اس کے اوپر تو پٹی دیا تو اس کے اوپر لکھا ہو تا لذکا چپکا دیا جائے تو چھوٹے نہ یہ یعنی اس طرح اپنے کندے دوں یہاں تو کہتے وہ کہیں وہ یہ گندہ وہ گندے لوگ بلتے رہا وہ پیری کول دے چپکا لوں کوئی چیز ہو دیا پیری کول دے چپکا لے یہاں کہا جائے رہا ہے لذکا لذکا کا مطلب چپکا لے رہا چھوٹے رہا پٹی کے مالے میں چپکا لوں وہی لفظیاں دیئے وہ کہانا اہدنا یونسی کو چپکا لیتا تھا اپنے کندے کو اپنے بھائی کے کندے سے اور چپکا لیتا تھا اپنے پیر کو اپنے بھائی کے پیر کے ساتھ قدم سے قدم کو چپکا ملزا عربی پڑھئے لذکا کا مطلب ہوتا پٹی چپکا دیا جائے چھوٹے نہ اس طرح مترا صحوری چاہیے کندے سے کندہ ملا دیا جائے اور پیر سے قدم سے قدم ملا دیا پیر ملزا بھاگنی لگتا ہے یہی سے شروع ہو جاتا ہے اور یہی نہیں کیونکہ ابھی فرض نماز شروع ہو گئی ہے سنت چالو ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ فرض نماز کری ہو گئی فرض نماز ہو رہی ہے یا تک کہ ایک رکعات بھی ہو گئی ہے آ کر کے سنت پڑھنے لگتا ہے ذرا ایک حدیث پاک دیکھئے حدیث 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 اقیمت صلاة الصبح فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی صوبی فقال ابی صلی اللہ علیہ وسلم رباو احمد مصردی حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ مصرد احمد کے اندر ادبات لائیں راوی حضرت عبدالعبن ابباس حضرت عبدالعبن ابباس فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے لئے اقامت سہ دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر اقامت کی آواز سم رہے اور آپ اپنے حجرے سے نکل رہے دیکھا کہ اقامت ختم ہو جانے کے بعد ایک آدمی آیا ہے اور جلدی سے اس نے سنت پڑھی شروع کر دی فقام رجل ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو رقا سنت پڑھنے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اس کا کپڑا پکڑا کھیچا فجذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کان میں کچھ کھا ہے گزری روایت کے اندر کان میں کچھ کھا ہے اور اس کا چہرہ پیلا پڑھ رہا ہے جب نماز ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اپنے حجرے کے اندر صحابہ اکرام نے اس کو گہر لیا اس شخص کو کہا کہ نبی نے تیرے کان میں کیا کہا ہے وہ بول ہی نہیں پا رہا ہے چہرہ پیلا پڑھ رہا ہے کہا کہ اللہ کے بندے بتا نبی نے تُس سے کیا کہا ہے نبی نے کہہ کر کے کہا ہے کہ فجر کی جو فرض نماز ہے میرے اوپر دو رکعات فرض ہوئی ہے تیرے اوپر چار رکعات پڑھ رہی ہے کیا بخال اتسلس سبحاربان کیا تُو سبح کی فرض نماز چار رکعات پڑھ رہا ہے دیکھیں کتنی ملی وعید ہیں تو مغالفت یہی سے شروع ہے مغالفت یہی سے شروع ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ تعویل بھی کی جاتی ہے بڑی بے دردی کے ساتھ تو اسے انکار نہیں جبا پڑھ دیتا ہوں کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے دلیل یہ حدیثیں پڑھ بعد قبادت ابنی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم السبح فَسَقُولَتَ عَلَيْهِ الْقِعْرَةِ فَلَمَّنْ صَرَفَ قَال اِنِّي آرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ بَرَاءَ امَامِكُمْ فَارَقُلْ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي آرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ بَرَاءَ امَامِكُمْ میرا خیال امام کے پیچھے پڑھتے ہو تم لوگ رابی کہتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم پڑھتے قال لا تفعلو اللہ بے امی القرآن سوائے سورہ بادیاں کے کچھ نہ پڑھو فَإِنُوْ لَا سَلَاةَ لَنَلَّنْ يَقْرَابِ سورہ بادیاں پڑھیں ہی لو اس لیے کہ بسر سورہ بادیاں پڑھیں بے نماز نہیں ہوتی اب دیکھئے صاحب بات کہہ دی گئی اب اس کے اوپر آسانی سے عمل کیا جا سکتا تھا بجائے اس کے کی کوئی تعبیل کی جائے بجائے اس کے کی حدیث کا انکار کیا جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا ابتباع کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے عمل ہو چاہے معاشرے کا کوئی مسئلہ ہو سماعت کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ابتباع اے نبی کو پیشے نظر رکھنا چاہیے ملحوظ رکھنا چاہیے یہ ابتباع رسول کے اوپر چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کری گئیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیقاتا فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين یہ تھے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شیخ کی عمر میں اسٹمینہ میں بولنے کی صلاحیت میں دن دگنی راج جاغنی ترقی انعیت فرمائے شیخ کی عمر میں بڑھ کر دے شیخ کے مال و مطا میں شیخ کی عزت میں بڑھ کر دے تاکہ وہ ہمیں اسی طریقے سے مستفید کرتے رہیں اب بلا کسی تاخیر کے میں سوال و جواب کی نششت شروع کرنے جا رہا ہوں ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں ان سوالات کے جوابات ہمارے مقرر فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ اور شیخ جلال الدین کا اس میں حفظہ اللہ دیں گے موسیقا سوالات موسیقی